ایک سوال حضرت مدارس کے طلبہ کے لئے خصوصی طور پر آپ سے کہ عامتاً لوگ رابطہ کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کافیت تک کام ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس ٹیم پر بھی دیکھتے رہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کون سی کتاب کا مطالعہ کریں اور پوش کے ذریعے کئی دفعہ آپ کے حوالے سے الحمدللہ مشورے دیئے گئے کہ فلا فلا کتابوں کے مطالعے سے ابتداء کی جائے تو اس سلسلے میں آپ کی وضاحت چاہتا ہوں حضرت کے کہا کوئی ایسی کتاب ہے مکمل طور پر اس سلسلے میں رہنمائی آپ فرمائیے اس کی وضاحت بھی فرمائیے اور اس سلسلے میں جو کتاب معامل اور مددگار ہو سکتی ہے طلبہ کے لئے تو آپ اس کی طلب رہنمائی فرمائیے اس موضوع پر جو ہمارا میدان ہے ابھی تک کوئی تفصیلی کتاب کے ایک ہی کتاب میں تمام مضامیر اور مباحث ہوں ابھی تک تو نہیں آئی ہے دعا کرنے کے آ جائے انشاءاللہ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ کوئی ایسی کتاب مہیا اور میسر نہ ہو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے نہیں ایسی بہت سی کتابیں ہیں جن سے کم سے کم اپنی بنیاد مضبوط کی جا سکتی ہے عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہیں انگریزی میں بھی ہے مثلا انگریزی میں ڈیوائن ریالیٹی حمزہ زورٹ اس کی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور بہت جلد اردو میں ہی ایک مختصر کتاب میری انشاءاللہ آ جائے گی یہ جو آرمین نوابی کی کتاب ہے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا اس کتاب کا جواب ہے جو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر موجود بھی ہے لیکن ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس کو ٹرانسکرائب کر دیا ہے تحریری شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کر کے ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے جب انشاءاللہ وہ آ جائے گی چند مہینوں میں لیکن پرانی کتابوں میں اگر اردو میں ایک کتاب ہے عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہے الانتباہات المفیدہ تو یہ جو کتاب ہے حضرت حانوی رحمہ اللہ کی تو مدارس کے جو طلبہ ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس میں اصول دیے گئے ہیں اگر ان اصول کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی مرتد کو آرام سے آپ پچھار سکتے ہیں اور حضرت نانوطوی رحمہ اللہ کی کتاب حجت الاسلام اور انتصار الاسلام ضرور پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے مدارس کے جو فضلہ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حجت اللہ البالغہ کے جو ابتدائی مباحث ہیں خصوصا جہاں سے کتاب التہارہ شروع رہی وہاں تک وہ اس کتاب کو پڑھیں تو یہ چند چیزیں انشاءاللہ کم سے کم آغاز کرنے کے لیے سٹارٹ لینے کے لیے کافی ہیں